موسیقی کیسے ہو دوستو میں حمد نعیم شیخ تمہیں بتانا چاہتا ہوں ایک بار ہمارے سٹوڈیو میں سید محیز زفر صاحب آئے اور وہ فور ان کی دینی معلومات کی متعلق ہمارے نبی حضرت سلیمان کے متعلق کچھ بتانا چاہتے تاکہ اس سے ویورز کی نالج میں دینی معلومات میں اضافہ ہو تو میں سید صاحب سے کہوں گا کہ آپ بتائیے آپ ہمارے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق کیا بتانا چاہتے ہیں میرے مہترم مدرک دوستو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نبی تھے ان کے والی جو ہے دعوت علیہ السلام تھے دعوت علیہ السلام جو ہے چھوڑیا کی بولی بولتے تھے لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبار کالا نے اللہ سے وہ کہا کہ اللہ مجھے ایسی سلطنق دے کسی دیوسرے کو مد دے یعنی ہر چیز آپ نے اللہ سے مانگی ہے اللہ نے ان کو اطاعت دی ہے سارے چریند پر ان جتنے بھی ہے ساری مخلوق ان کا کنٹرول تھا اور ہوا پہ بھی کنٹرول تھا ایسے معلوم ہو تو فلائنگ سو سر پہ جیسے اپنے کار کے پلین جاتے ہیں اسی طرح وہ زمان میں فلائنگ سو سر تھا فلائنگ سو سر میں لاکھوں کو بڑھا کے لگے چلے جاتے تھے ایک عورت نے کہا سبحان اللہ یہ فلائنگ سو سر سلیمان کو کتی اچھی دیئے ان کو معلوم بڑا فورا نیچے آئے آکے کہاں دیکھو تمہارا سبحان اللہ باقی رہ گا میرے سورہ سن یہ فلائنگ سو سر تو ختم ہو جائیں گی یہ تو اللہ کا دیوائی نام ہے اسی طرح اللہ تبارہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ نمر کے اندر چونٹی جو ہے ان کی جب لسکر گھوڑے سمیل آتے تھے تو چونٹی نے اپنے لسکر کو کہا فوراں تم جلی اپنے بل میں چلے جاؤ ورنہ جو ہے سلیمان کی فوج آئے گی تمہارے گھوڑے کے ٹاپوں میں آ جائیں گے تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا اسی طرح دوسرا جو ہے بلکیس کا خصہ ہے بلکیس کا خصہ جو ہے سلیمان علیہ السلام جو ہے حدود کو جو اپنے فوج کے اندر دیکھیں حدود نہیں تھی حدود کو خاص طور سے اس لیے رکھا گیا کہ حدود جو ہے پانی تراش کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہاں پہ زمین پہ پانی ہے اور جب وہ اس کو دیکھیں نہیں ہے آپ کو بڑا غصہ آیا آپ نے کہا اسے میں چھوڑوں ہا نہیں یہ اگر صحیح اگر میں جواب دیں گے تو میں کچھ ریپورٹ لائیں گی تو اچھا ہے ورنہ اس کو میں قدل کروں گا جب وہ حدود واپس آئی اور کہا ہے سلیمان علیہ السلام یہ جو ہے ایک سبہ جو ہے وہاں پہ ایک عورت ہے بلکس وہاں کی جو ہے آگ کی صورت کی پوجہ کر رہی ہے تو آپ کو لگا کہ چھوڑوں بھائی اس کو بھی دعوت دے ہوئے آپ نے خط لکا بسم اللہ الرحمن الرحیم بولے خط لکا اور بلکس کو دعوت دیا وہ بلکس کے گھر مہل میں ڈال دی اور بلکس نے خط دیکھی اپنے جو کارین دے رہتے ہیں ان سے مشورہ کریں کیا کرنا چاہئے اپنے پاس تو حکومات ہے سلطان سب کچھ ہے اپنا فائٹ کریں گے فائٹ نہیں کر سکتے یہ کیا ہوگا یہ بربادی کا سبب بن جائے گا اور قتلیام ہوگا اچھی بات نہیں ہے چلو کیوں نہ ہم اپنے رائے سے جو ہے اس کو توفے دینے کے لیے اپنے کارشت کو بھیجئے سونے کی اٹھ بھیجئے سلیمان نیرے صاحب کو معلوم پڑ گیا انہوں نے پوڑا جو ہے رسٹے سے لے سارے چیز سون کے سونے کی اٹھ کے لگا دیئے اور جو ہے جیسی دیکھیں یہ تو سونے کی کھانے والے یہ تو ایک اٹھ نکلا ہوا اگر میں توفہ دوں گا تو بھولے چوری گیا وہ بھی واپس جاتا اور بھولتا ہے بھائی وہ تو بہت بڑے بادشاہ ہے اور ان کے مقابلہ تو کرنا مشکل ہے تو فوراں جو ہے بھولتا ہے چلو بھائی میں جو ہے سلیمان علیہ السلام کی بات مانوں تو یہاں سلیمان علیہ السلام کی ایک جو جو جن تھا وہ بھولتا ہے چلو بھائی میں ایک پلک جبکتے میں آپ کو جو ہے لا کے دے دوں گا بلکس کا محل دوسرے نے بولا آپ خالی بس آپ خالی حکم کرئے آپ کے سامنے پیش ہو جائے گا کیونکہ وہ قرآن کا مطاہلہ کرتا تھا اور فوراں جو پڑھ کے فوراں جو ہے بلکس کا محل لانکے دیا موسیٰ سلیمان علیہ السلام جو ہے ایسا محل بنا دیئے ایسے مالوں نیچے پانی بہرہ پورا شیش محل بنا دیئے بلکس جیسے دیکھی بہت اچھا محل ہے جیسے مطلب پہر نیچے رکھی پہر چلنے کے لئے تو نیچے پانی بہرہ سمجھ کے پانی ہے لیکن کیا ہو گیا وہ پانی نہیں تھا نیچے کیا پانی سے پانی بہرہ تھا اس کو بھی لگا کہ میں تو بے کوپ بن گئی ہے کہ میں پہر جو بلڑی اوپر کریں کپڑے اوپر کر کے جو جا لے پھر سلیم علیہ السلام سے آپ جو ہے آپ جو ہے کلمہ پڑھ لیے اور سلمان علیہ السلام کے آج جو ہے نکاح میں آ گئی ہے آپ جو ہے نکاح ہو گیا ہم کا سلیم علیہ السلام سمجھے میرے سو بیٹے ہیں سو بیٹے میں ہے جو ہے میں چاہتوں کو میرے سو بیٹے ہو جائے گے انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اولاد سو بیوں کے اولاد نہیں دیئے ایک بچہ پیدا ہوا وہ بھی مراؤ پیدا ہوا اس لئے اللہ نے جو ہے نبیوں کو بھی ہے جو آگا کرتے ہیں میرا انشاءاللہ نام جو میری تعالیٰ کرو کیونکہ میں جو بھی کروں گا اللہ کا نام لے گے تو ہو جاتا لیکن سلیم علیہ السلام سمجھ گئے میں انشاءاللہ نہیں کہا اس لئے میں فض گیا کوئی بات نہیں آگے بھی اللہ سے معافی مانگے اللہ مجھے معاف کر دے اور آگے جو ہے ہمیشہ انشاءاللہ بولے کام کرتے تھے اللہ تبارتہ نے بہت کام لیا پھر ایک جگہ پہ کھیت میں جو ہے دو بھائی لوگ جو ہے ایک کھیت تھا دوسرے کا بھی کھیت تھا وہ بکریوں جو ہے جاتی تھے وہ وہ اسے دیوار دوازہ بن نہیں کرے وہ کھیت جا کے وہ بکریوں کا جو ہے بکری کھیت خراب کر دیئے تو سلیم علیہ السلام کے بھائے ان کے والد داؤد علیہ السلام تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی یہ جو بکری ہے ان کو دے دو اور کھیت جو ہے کھیت کی بھرپائی کے لیے وہ حدود لے لیں گے آتاکہ ان کا بھرپائی ہو جائے سلیم علیہ السلام میں آئے بھولے ایسا مت کریے اس کی جو ہے ایسا کریے کہ دوسرے یہ فائدہ اٹھا ہوئے کھیت کی مہیند یہ کریں یاکہ کھیت کی مہیند کر کے جتنا نقصان وہ وہ بھر کے دے دے تاکہ یہ بکریوں کو واپس مل جائے اسی طرح آپ جو ہے ادھر انساب پڑھنے آلے اللہ کی طرح سے ان کو ارہام ہوتا تھا اور آپ فیصلہ کرتے تھے اسی لیے میرے مہترم مدرو دوستو ہمارے نبی جیتنے بھی آئے اور جتنے بھی نبی مہنت کیے جتنے بھی قوم کی اختصدانے کے لیے تاکہ ہر قوم کی جو لوگ ہے صدر جارے اللہ کو مانے اللہ کی مانے اسی لیے ہم سب جو ہے اللہ کے حکموں کو مانے پیارے رسول پیارے نبیوں کے ساتھ نبی نبی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر چلیے انشاءاللہ کامیاب ہوگے اسی لیے میں دعا بتاتا ہوں اللہ مغفر لی یہ پڑھتے رہو ستائیس مرتبہ اللہمہ انہیہ اصولوں کا افعہ فن آفیہ فی دنیا والا آخرہ اے اللہ دنیا اور آخرت میں آفیت کا معاملہ فر اور یہ کسی دعا جو ہے آپ نے پڑھنا ہے اللہمہ باریکلی مہت معافی فبادل مہت اللہمہ باریکلی مہت معافی فبادل مہت کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ نے کوئی کلمے والی مہت نصیب ہوگی پانچ چند کی نماز پڑھئے قرآن پا کی تیراوت کریں ایک دوسرے پر رحم کریں ایک دوسرے کو معلومت کرنا ہی دین ہے اس لئے میرے آپ سے ریکویسٹ ہے میں بھی عمل کرتا ہوں آپ بھی عمل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ مسلمان کا معافی اللہ ہی ہے اور اللہ ہماری افادت کرے گا ہمارے زبان پر کلمہ آئے گا بس شرط کے آپ قرآن پا کی تیراوت کریں نماز کا اتمام کریں گھر کو پاکیزہ بنا رہے مسجد کو آباد کریں مسجد میں آباد ہوگی شہد دیا دے گئی میرے مہترم بجالو دستو اللہ خloat اللہ کو مہجہ اور پھوٹی مشرمہ کو حجار کی ضروری سلام اللہ موسیقی